موسم پر منتھنکی 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 کونکلے کو سمبودھت کرتے ہوئے ڈپٹی سیم سوشیل موڈی نے بتایا کہ پریہورن سنڈکشن کے لیے بیہار سرکار کڑے قدم اٹھا رہی ہے وہی کینڈری پریہورن منتری ڈاکٹر حیشوردن نے بھی کہا کہ جلوائیو پریورتن کی وجہ سے جو مشکلیں سامنے آ رہی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جلوائیو پریورتن پر آیوجیت اس کونکلیو میں بیہار جھارکھن، اوڈیشا، پشنبنگال، چھتیزگڑ اور اسم کے پرتیمیدی بھاگ لے رہی ہیں کونکلیو سومبار کو بھی چاری رہے گا امید جتائی جا رہی ہے کہ یہاں سے جو بات نکلے گی اس سے پریہورن سدھار کے دشاں میں سارتھک قدم اٹھایا جا سکے گا رجنیش زیمیڈیا پٹن موسم کو لے کر چنتہ ہے تو صحیح بات ہے بین پانی سب سوم کیونکہ موسم کو لے کر چنتہ جس طرح کی جتائی گئی ہے وہ جائز ہے کرشی پردھان بیہار میں جون مہینے میں اس سال اوسط سے کافی کم بارش ہوئی ہے اس سے قریب آدھا بیہار پریشان ہے، ہلکان ہے کئی جگہوں پر پانی کے ابحاو میں بچڑے دالے نہیں جا پائے ہیں تو کئی جگہوں پر بچڑے سوک رہے ہیں آفت میں بیہار کے کسان کم بارش تھی پریشان کسان مونسون کی دیری کسانوں پر بھاری پٹے پر زمین لے کر کھیتی کرنے والے کشنا سنگھ کے دن اور رات کا چین اُرہ چکا ہے آنکھیں لگاتار آسمان کو نہار رہی ہے کہ بارش کھپون نے زمین پر کلے اور امیدوں کے بیج امکری تھوں کیونکہ کشنا سنگھ نے سات بیگہ زمین کھیتی کے لیے پٹے پر لی ہے چنتہ اس بات کی ہے کہ اگر سمیہ پر دھان کی روپنی نہیں ہوگی تو کیا خود کھائیں گے اور کیا زمین مالک کو چکائیں گے پچھلے سال کے موسم کا انسار سر اے سال بارش جو ہے ایدیم ہے نہیں جس کے چلتے جمین کا جو ہے پورا دیوال جو ہے جمین جو ہے پھٹا ہوا ہے کرشنا سنگھ کی طرح لاکھوں کسانوں کا یہی حال ہے کیونکہ بیہار میں اب تک جون مہینے میں عوضصت سے کافی کم بارش ہوئی ہے پٹنا میں 53 فیس دی بھوچپور میں 76 فیس دی بکسر میں 83 فیس دی اروال میں 75 نوادا میں 51 اور انگواباد میں 71 ویسارن میں 81 سیوان میں 73 گوپال گنج میں 66 پوروی چمپارن میں 57 پششم چمپارن میں 70 شیوہر میں 74 ویشالے میں 90 خگڑیا میں 80 فیس دی حالات بتانے کے لیے آکڑے کافی ہیں بیہار میں 15 جون تک مونسون آ جاتا ہے لیکن اس سال 24 جون تک مونسون کا کہیں آتا پتا نہیں ہے بیہار کرشیان سندھان 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 کے ویجیانک بھی موسم کے اس بدلے مجاز سے پریشان ہیں یہی کارن ہے کہ ویجیانک کسانوں کو فصل بچانے کی طریقے بتا رہے ہیں پچھلے سال بیہار کے کس زلے سوکھی کی چپیٹ میں تھے اس بار 19 زلوں پر سوکھی کا خطرہ من رہا رہا ہے لیکن موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ جلد مونسون بیہار میں مہربان ہوگا اور اچھی بارش ہوگی موسم ویبھاک کی خبر راحت دینے والی ہے لیکن کھیتوں میں جب تک بارش کی ایک بوند بھی نہیں پہنچ جاتی تب تک کسان یوں امید بھری نظروں سے آسمان نہارتے رہیں گے کیونکہ سوال اس ان کا ہے جو نہ کیول ہمارا پیٹ بھرے گا بلکہ ان داتا کو بھی جینے کا مقصد دے گا آشتوشن رازی میٹیا پٹنا موسم بے ایمان ہے کسان پریشان ہے لیکن کسانوں کے مدے پر راجنیتی گلزار ہے بیہار میں کانگریس کسانوں کے سہارے اپنی چناوی فصل لہ لہانا چاہتی ہے کل کسانوں کے مدوں پر کانگریس نے پورے بیہار میں دھرنا پردرشن کا آیوجن کیا ہوا ہے وہیں کانگریس کے کسان آندولن کو بی جے پی نے چھلاوا بتایا ہے کسان کی سمسیہ جولن سمسیہ جو ہے اس کے ندان کے لیے نہ کیندر سرگار اور نہ راج سرگار کی کوئی بھومی کا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی کام کیے جا رہا ہے کسانوں کے جولن سمسیہ کو لے کر کے ہم اگر جلدی مانگ ان کی نہیں مانے گی تو ہم آندولن کرنے کو بھی بات دے ہوں گے کانگریس کچھ جمہورہ گری کرنا چاہتی ہے سکتی سنگھ ویل نہے نہے پرباری بنے ہیں تو وہ جمہورہ گری سرگ پر کریں گے اس تماسیہ کو بیہار کے لوگ دیکھیں گے اور کچھ دیر ہسیں گے کچھ لوگ مزاک ہو رہیں گے لیکن سکتی سنگھ کرتے ہیں تو کرتے رہیں دراصل کانگریس بیہار میں پوری طرح آپراسانگک ہو گئی ہے ادھر منگیر سے لجپ سانسد وینا دیوی نے بڑا بیان دیا ہے وینا دیوی نے کہا ہے کہ لوگ سبا چناؤ میں جی ڈیو کو دو سے زیادہ سیٹے نہیں ملنے چاہیے ساتھی وینا دیوی بیہار سرکار پر بھی برسی انہوں نے کہا کہ بیہار سرکار کینڈر سے تال میں نہیں رکھ رہی ہے ادھکاری MP MLA کو سنتے نہیں ہے وینا دیوی نے اعلان کیا ہے کہ وہ منگیر سے ہی لوگ سبا کا چناؤ لڑیں گی وہیں بیہار میں مہا گڑ بندن کے دو بڑے دلیت نیتا دلیتوں کی مدے پر آمنی سامنے آ گئے ہیں پور سی ایم جیتنا مانجی نے پور سپیکر ادھے نارائن چودری کے دلیت ہتھ کو دکھاوا قرار دیا ہے مہا گڑ بندن کے دو بڑے نیتاوں کے بیچ بیانبازی کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا دلیتوں کے مدے پر دلیت نیتاوں کے دل بٹے ہوئے ہیں بہا گڑ بندن کے دلیت نیتاوں میں فور ادھے نارائن چودری پر مانجی کا وار بیہار میں دلیتوں کا نیتا کون اس پر اب سنگ رام چھڑ گیا ہے اس سیاسی لڑائی کے دو خیردار ہیں پور سی ایم جیتن رام مانجی اور پور ویدھان سبھا دیکش ادھے نارائن چودری دونوں میں دلیتوں کے رہنوا بننے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے پور وی سپیکر ادھے نارائن چودری نے پٹنا کے گاندھی میدان میں سمویدھان بچاؤ دیش بچاؤ ریلی آیو جیت کی جس میں کئی دلیت نیتا پہنچی اور دلیتوں کے مدے پر چرچا بھی ہوئی لیکن ادھے نارائن چودری کی یہ ریلی مہا کٹو بندن کے دوسرے دلیت نیتا مانجی کو نہیں جمی مانجی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ادھے نارائن چودری کا دلیت پریم دکھاوا ہے دلیتوں کے مددوں پر بٹا مہا گٹو بندن گٹو بندن کو مشکل میں ڈالیں گے دلیت نیتا مہا کٹو بندن کی نیا ڈبائیں گے مانجی نارائن سے مہا کٹو بندن کے ادھے کو خطرہ مانجی ادھے کے کلہ سے بگڑے کی بات یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ جیتن رام مانجی اور ادھے نارائن چودری دونوں مہا کٹو بندن کے نیتا ہیں پر حال کے دنوں میں دونوں کے بھی چرشتے بہتر نہیں رہے اس ویواد پر بی جے پی کا کہنا ہے کی جنتہ سب جانتی ہے یہی کارن ہے کہ وہ ڈی اے کے ساتھ ہے 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں دلیتوں کا مدہ بڑا بنے گا مانجی اور ادھے نارائن چودری کو اپنے پالے ملا کر مہا کٹو بندن نے اینڈی اے پر منو ویگیانک برہت بنائی تھی لیکن جس طرح یہ دونوں نے تھا ایک دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مہا کٹو بندن کے لیے دلیت ووٹ کو سادھنے کے ساتھ ان نتاؤں کو سادھنا بھی بڑی چناؤتی ہے آج شتوش چندرہ سری میڈیا پٹنا موتیہاری کے آٹی آئی ایکٹیویسٹ راجیندر سنگھ کے ہتیاروں کا چہرہ سامنے آ گیا ہے پولیس نے ہتیا کی سازش میں ایک پورو مکھیا کا ہاتھ بتایا ہے جس نے تین لاکھ کی سپاری دے کر راجیندر سنگھ کی ہتیا کروائی پولیس نے سی سی ڈی فوٹیج کے آدھار پر رانا تھاکر نام کے ایک ہتیارے کو گرفتار کر لیا ہے جس کی نشاندہی پر باقی دو ہتیاروں کی تلاش کی جا رہی ہیں آٹی آئی کارکرتہ ہتیا کاند میں خلاصا پولیس نے اٹھایا مرڈر مستری سے پردہ ہتیا کی سازش میں مکھیا کا ہاتھ تین لاکھ کی سپاری دے کر کروائی ہتیا سی سی ٹی وی فوٹیج سے سامنے آیا سچ موتیہاری کے آٹی آئی کارکرتہ راجیندر سنگھ کی ہتیا کی گتھی پولیس نے سلجھا لینے کا دعویٰ کیا ہے اس ماملے میں پولیس نے راجیندر سنگھ کے گاؤں کے ہی پور مکھیا سبحاش یاداو کو آروپی بنایا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ راجیندر سنگھ نے آٹی آئی کے ذریعے پور مکھیا سبحاش یاداو کو بے نقاب کیا تھا جس کے بعد پوری پلیننگ کے ساتھ راجیندر کی ہتیا کر دی گئی دراصل سبحاش یاداو پر فرضی سرٹیفیکٹس کے آدھار پر اپنے رشتے داروں کو نوکری دلانے کا آروپ ہے 2008 میں سبحاش یاداو نے اپنے بھائی، پتمی اور سالہ سمیت کئی نجدی کی لوگوں کو نیوجت شکشک بنوایا تھا اس فرضی وارے کا خلاصہ تب ہوا جب راجیندر سنگھ نے آٹی آئی تاخل کی اس ماملے میں کورٹ کے آدیش پر سنگرامپور تھانے میں کیس درج کیا گیا جس کے بعد سب ہی آروپیوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ایسی ماملے میں پرخند شکشہ پتہ دھکاری اور پنچائت سچیو کو بھی جیل جانا پڑا اس میں پانچ نامجد آروپی بنائے گئے تھے جو ملتک کے پتن کے دوارے اس میں بھی جو وارنٹ اور اس کے حال ان کو تامیل کر آ دیا گیا تھے اسی کے بعد پور مخیہ نے آٹی آئی کارکرطہ راجیندر سنگھ کی حتیہ کی ساجش رچی اس کے لیے اس نے حتیاروں کو تین لاکھ روپے کی سپاری دی تھی جنہوں نے انیس جون کو راجیندر سنگھ کی حتیہ کر دی جو ابھی تک پوست آج میں اس باتیں سامنے آئی ہے اس میں ان کے دوارے یہ بتایا گیا ہے کہ کلی پین لاکھ کا تھا جس میں سے ڈھائی لاکھ کا پیمنٹ کر چکا اس معاملے پر کوٹ میں چل رہا کیس انتیم چننن میں تھا باردات کے دن راجیندر سنگھ موتیہاری سیویل کوٹ میں اسی معاملے کی سنوائی کے بعد واپس لوٹ رہے تھے جب راستے میں ایک دہات لگائے سپاری کلرز نے ان کی ہتیا کر دی پر سی سی ٹی وی پوٹیز نے ہتیاروں کی پول کھول دی پنکج کمار زی میڈیا موتیہت ساسرام سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں کپڑا ویوسائی سے چھ لاکھ پچاس ہزار روپے کی لوٹ کی واردات ہوئی ہے بائیک سوار چار بدماشوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے کپڑا ویوسائی راشد خالد سے یہ لوٹ کی واردات ہوئی ہے پرستھوہ تھانا کشت کی یہ گھٹنا ہے کس طریقے سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے ساسرام میں بدماشوں کے حوصلے بلند چھ لاکھ پچاس ہزار سے بھی زیادہ کی رقم لے اوڑے اور اب بات بی اے سی بی کی کرتے ہیں بیہار ویدیالے پریقشہ سمیتی کا ویوادوں سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے میٹری کے ریزلٹ اور گوپال گنج آنسر شیٹ کانڈ کے باد اب سمول تلہ آواسی ویدیالے کی پریقشہ میں بھی بھاری گربڑی سامنے آئی ہے پہلے انٹر کے پریڈام پر پرہار پھر میٹری کے ریزلٹ پر رات اب سمول تلہ پرویش پریقشہ پر بھیواد نہیں چھوٹ رہا بی اے سی بی کا بیوادوں سے پیچھا ان چھاتروں نے سنہرے بھوشش کے سپنے دیکھے تھے لیکن بی اے سی بی کی ایک گلتی نے ان کے سپنوں کو چکنا چور کر دیا کٹیہار کی قویتہ سمتولہ آواسی ویدیالے کی پریقشہ میں شامل ہونے کے لئے پٹنا آئی تھی لیکن بورڈ کی گلتی کے کارک قویتہ پریقشہ میں شامل نہیں ہو پائی سر بولے کیا تمہارا نہیں آیا پھر بورڈ بورڈ اوفیس جو کال کیے پھر وہاں بولے کیا نہیں ان لوگ کو نکال آ جائے گا نہیں آیا تو ہم لوگ ایڈ میٹ کا نکال گیا تب پر بھی کیوں نہیں آیا تو پھر بھی نکال دیا گیا نہیں کویتہ اکیلی نہیں ہے انہی کی طرح گوپال گنج کی پوشپا اور شیوہر کی اکلی کماری بھی بورڈ کی گلتی کے کارک پرویش پریقشہ میں شامل نہیں ہو پائی بورڈ بولے آج ہو جائے گا کام کل ہو جائے گا آج ہوگا کل ہوگا اسی طرح وہ کرتے رہے ہیں اور چونکہ آج جب اکجام کا ڈیٹ ہے آج ابھی تک ہمیں وہ ایڈ میٹ کارڈ نہیں دیئے ہے میٹرک اور انٹر کی پریقشہ اور نتیجوں کو لے کر بی ای سی بی پہلے سے ہی سوالوں کے کھیرے میں ہے ایسے میں سمولت اللہ آوازی ودیالے کی پرویش پرکشہ میں سامنے آئی گھڑ بڑیوں نے پیہار بورڈ کو پھر کلین بول کر دیا ہے پریتم کمار زی میڈیا پٹنا اور خبر دھربنگا سے ہے جہاں دکان میں چوری کرنے کے لئے گھوسے دو یوکوں کو دکاندار نے پکڑ دیا جس کے بعد ستھانی لوگوں نے دونوں کی جمکٹ پٹائی کر دی اور ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں بندھک بنا دیا معاملے کی سوشنا پولیس کو دی گئی ہے گھٹنا لہریہ سرائی تھانا کشد کے چٹی چوک کی ہے دیکھ سکتے ہیں ہاتھ چٹی چوک کر لوگوں نے پر ہاتھ بھی ساف کی گھر میں بیٹی کی شادی ہے لیکن ایک حادثے نے پورے گھر کو جلا کر خاک کر دیا اور ماں باپ کو اسپتال پہنچا دیا شادی کے لئے ایک ایک پائی جوڑ کر رکھی تھی لیکن ساری جمع پون جی آگ کی لپٹوں میں سمہ گئی باوجود اس کے بھاگ منی کی بارات آئے گی اور تیہ مہورت پر ہی اس کی شادی ہوگی لیکن کیسے سنی اثران بگہ کے خوددار گاؤں کی اس بے مثال کہانی کو بگہ کے ستاب دیارہ کا یہ پریوار خون کے آنسو رو رہا ہے سوم وار کو گھر لیکن گھر کہاں بجا وہ تو خاک ہو چکا ہے سترہ جون کو جب پورا پریوار تلک کی تیاری میں لگا ہوا تھا تب ہی اچانک گیس سلنڈر پھٹنے سے ایسی آگ بھڑ کی کہ قریب ڈیر درجن گھر سواح ہو گئے سارے ارمان ملبا بن کر بکھر گئے یہ وحی بھاگمنی ہے جس کی بارات آنی ہے پر صرف نام ہی بھاگمنی ہے قسمت نے ایسا دگا دیا کہ بھاگمنی کے ماتا پتا سمیت چھے لوگ اس اگنی کانڈ میں بری ترہ جن کا اسپتال میں الاج چل رہا ہے قدرت کی بے رحمی دیکھئے کہ شادی کے سارے سازو سامان کے ساتھ گھر میں رکھے قریب ڈیر لاکھ روپے بھی آگ کی بھین چڑھ گئے پر معاوزے یا مدد کے نام پر سرکار اور پرشاسن سے ابھی تک ایک ڈھیلا بھی نہیں ملا ہے ابھی تک ہم لوگ جن پرتی دی جن سہیو کر کے پہنچ رہے لیکن ہمارے سرکار کے طرف سے ان لوگ کا کوئی رات سامان گری نہیں ملی ہے ٹھیک ہی کہتے ہے غریبی سے بڑا کوئی جرم نہیں اور لاچاری سے بڑا کوئی پاپ نہیں یہ تو بھلا ہو گاؤ والوں یعنی سے کم نہیں دیکھ لو سرکار اور سن لو پرشاسن تمہاری بے رخی اور بے دلی کے باوجود بھاگ منی کا بھاگ نہیں بگرنے والا کیونکہ وہ صرف چوہان پریوار کی نہیں پورے گاؤں کی بیٹی امران زی میڈیا بگہا کیمور میں ایک شادی شدہ مہیلہ سے چھڑخانی اور ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی لیکن راستے میں چار منچروں نے اسے گھیر لیا چاروں بدماش مہیلہ کے ساتھ چھڑخانی اور زبردستی کرنے لگے اسی دوران چھڑخانی کا انہوں نے ویڈیو بھی بنا لیا پیڑک مہیلہ نے بھگوان پور تھانے میں ماملہ چھڑخانی اور دشکرم کے معاملوں پر انکش لگانے میں پولیس ناکام کیوں ہو رہی ہے کانون ویوستہ کی خراب ہوتی حالت کا ذمہ دار کون ہے بار بار ہوتی ایسی گھٹنا کے باوجود پولیس کا سست رویہ کیوں ہیں آپ کو بتا دیں کی اس سے پہلے بھی لگاتار بیہار کے الگ الگ حصوں سے من چلوں کی تصویر سامنے آئیں جب انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی باقیدہ ویڈیو بنایا گیا اور پھر وائرل کر دیا گیا اس میں گرفتاری ہو چکی ہے اور کا گرفتاری کے لیے آدھے دیا جا چکا ہے ہماری ہوا ہے لوگ بھی باہر ہیں لیکن ہم لوگ اس